مہنامہ رحیمیاں لاہور اپریل دوہزار انیس رجب المرجب و شعبان المعظم چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت مولانا شعبد القادر رائپوری قدس حصر رہو مسند نشین ثانی خانقالیا رحیمیاں رائپور کسی نے ذکر کے آثار کے متعلق دریافت کیا فرمایا یہی کہ فضول خوش گپیوں اور اللہ کے ذکر کے سوا اور چیزوں سے جی چھوٹ کر ذکر میں لگنے لگے ذکر کے بعد اگر اللہ نے اس صاحب نسبت سے جو ذاکر ہے کوئی اجتماعی یا اصلاحی کام لینا ہوتا ہے تو طبیعت میں اس کے لیے میلان یا الہم وغیرہ ہو جاتا ہے ورنہ ذاکر تلاوت یا اور کسی عبادت میں لگے رہتے ہیں دراصل وہی وقت تبلیغ کا ہوتا ہے جب اللہ ذکر سے لوٹا کر ادھر کو میلان ڈالے یا الہم فرمائے جیسے حضرت خاجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ یا اور دوسرے اہل اللہ حضرات کو حکم فرمایا یا ان کے دل میں کسی کام کا میلان ڈالا تو انہوں نے جم کر کام کیا اور لوگ ان سے فیضیاب ہوئے سیکشن درس قرآن عنوان قرآنی تعلیمات پر شک کرنے والوں کو چیلنج تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق عزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُنَّا عَلَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ وَعِدَّةِ لِلْكَافِرِينَ ترجمہ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاو اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکوگے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے شروع صورت میں کہا گیا تھا کہ قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے پھر اس تعلیم کے اثرات و نتائج بتائے گئے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے متقین کامیاب ہوئے کافر اور منافق جماعتیں ناکام اور گمراہ ہوئی ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے تمام انسانوں کو قرآنی تعلیم کے سچے پیغام کی دعوت دی گئی کہ وہ صرف اسی اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں قرآنی تعلیم پر عمل کر کے مسلمان جماعت نے کامیاب نتائج حاصل کیے ہیں اس کے بعد بھی اگر کسی کو قرآنی فکر و عمل پر شک و شبہ ہے تو انہیں چیلنج ہے کہ اس جیسا اسلوب بیان اور فکر و عمل پیش کریں وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے انسانی احوال اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خاص بندے پر ایک جامع فکر و عمل کی صورت میں کتاب مقدس نازل کی ہے یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کر کے مدینہ منورہ میں ایک سچی مسلمان جماعت ریاست مدینہ کی صورت میں تمام انسانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کا ایک آلہ نمونہ قائم کر چکی ہے انسان کی ترقی اور کامیابی ایک صحیح فکر و عمل پر پختہ یقین سے ہی حاصل ہوتی ہے کسی صحیح اور سچے فکر و عمل میں شکوک و شبہات کا پیدا ہو جانا انسان کی علمی اور عملی استعداد کو مفلوط کر کے رکھ دیتا ہے بالخصوص ایسی تعلیمات اور فکر و عمل کے بارے میں شک کرنا جن پر چل کر انسانیت ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکی ہو انسانی زندگی کے لیے تباہ کن ہوتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ قرآن حکیم کی تعلیمات کے یقینی نتائج پر اگر کچھ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ انسانی سوسائیٹی کی ترقی کے لیے کوئی دوسرا ایسا یقینی اور قطعی پروگرام پیش کریں جو انسانوں کی فلاح کا سامن ہو وہ قرآن حکیم کی کوئی سی صورت لے لیں اس میں انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل اور مربوط نظام فکر و عمل اور اصولی قوانین بیان کیے گئے ہیں اس جیسی کوئی صورت لے کر آئیں جو ایسے ہی یقینی اور قطعی نتائج کی حامل ہو یہ چیلنج قرآنی زبان و بیان اور فساحت و بلاغت کے حوالے سے بھی ہے اور قرآن حکیم کے مزامین عالیہ اور جامع نظام فکر و عمل کے حوالے سے بھی ہے عربوں میں بڑے بڑے فسحہ بلغہ اور شعرہ موجود ہیں وہ قرآنی فساحت و بلاغت کی طرح انداز و اسلوب اور زبان و بیان کے ساتھ انسانی سوسائٹی کے مسائل حل کرنے کے مکمل پروگرام پر مشتمل کوئی صورت لا کر دکھائیں اور دیگر غیر عرب اقوام کے لیے یہ چیلنج ہے کہ قرآنی تعلیم کی طرح انسانیت کی ترقیقہ جامع پروگرام اور نظام فکر و عمل پیش کریں اس سلسلے میں اللہ کے سوا تم جن جھوٹے خداوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہو انہیں بھی بلالو اور سب مل کر قرآن حکیم جیسا کلام اور جامع پروگرام پیش کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروعکار لاؤ سچائی کا تقاضی یہ ہے کہ اول تو قرآن حکیم کی ان یقینی تعلیمات کو تسلیم کرو ورنہ اس کے متبادل کوئی یقینی اور قطعی نظام فکر و عمل پیش کرو جب کوئی انسان مسائل کے حل کا کوئی متبادل نظام فکر و عمل پیش نہ کرے اور قطعی سچی تعلیمات کو بھی قبول نہ کرے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور ناکامی کیا ہوگی شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چیلنج پورا نہ کر سکو اور ہرگز پورا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا اینھن انسان اور پتھر ہے کفر و شرک ظلم و نائنصافی اور شکوک و شبہات ایسے امراض ہیں جو انسانوں کے ظاہر و باطن کو مسخ کر کے رکھ دیتے ہیں انسانیت کا جوہر ان سے نکل جاتا ہے وہ ذاتی خواہشات کے اسیر اور نفسانی مطالبوں کے مریض بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی بدعمالیاں ان کے باطن میں ایک ایسی آگ پیدا کرنے کے اسباب مہیا کرتی رہتی ہیں کہ جس میں خود ان کا اپنا وجود اینھن بن کر جلتا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ کی حقیقت بیان کی گئی جس کا اینھن خود انسانی وجود اور طویل عرصے تک کی جانے والی بداخلاقیوں اور بدعمالیوں کے سنگریزے ہیں انسانیت کی دنیوی اور اخروی فلاہ و بہبوس سے ماورہ جتنی بدعمالیاں انسانی وجود کا حصہ بنتی ہیں وہ دراصل ان کے پیٹ میں آگ کے پتھر بھر رہی ہے یہی سنگریزے پتھر اور ایسے مریض انسانی وجود جہنم کا اینھن بنے گئے اعدت للکافرین یہ جہنم کافروں کے لئے تیار کی گئی ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالی کے تمام تر انعامات کے باوجود اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا انسانیت کے حقوق ادا کرنے کے لئے تیار نہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے اس کی نازل کردہ کتابِ ہدایت سے مہم مورتا ہے انسانیت کی دنیوی اور اخروی ترقی کے پروگرام کا منکر ہے ایسے لوگ چکل و صورت میں گوئی انسان ہیں لیکن اپنے عامال و کردار میں انسانیت کے دشمن شیطان کی طرح ہیں ان کے لئے جہنم کی آگ ہے اس آیت میں قرآن حکیم نے شکوک و شبہات رکھنے والے لوگوں کو چیلنج دے کر سچی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت میں بھڑکنے والی آگ سے بچنے اور تقویٰ اختیار کرتے ہوئے سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے سیکشن درس حدیث عنوان صاحب بصیرت علماء کا مقام تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد سنن ابن ماجہ حدیث دو سو بائیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سمجھدار عالم شیطان پر ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے اس حدیث میں دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ایک طرف علم سے محروم ایک ہزار محض عبادت گزار لوگوں کا ذکر ہے دوسری طرف ایک ایسا عالم دین جو دین کی سمجھ بوج پوری فقاحت اور بصیرت کے ساتھ رکھتا ہے اور اسے احوال زمانہ اور اصلی تقاضوں سے خوب واقفیت ہے اسی حدیث کی روشنی میں فقاحت نے یہ قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی احوال زمانہ اور اصلی تقاضوں کو نہیں جانتا وہ جاہل ہیں مقدمہ ابن عابدین شامی اس حدیث میں فقیح عالم دین اور ایک ہزار عبادت گزاروں کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کے دشمن شیطان کے مکرو فریب کو سمجھنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دینی شعور اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک عالم ہزار عبادت گزاروں پر زیادہ بھاری ہے فقاحت اور سمجھ کا تعلق عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک درجہ علم کے لیے دس درجہ کی عقل چاہیے ایک فقیح کو بہکانے میں شیطان کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے بنسبت ان ایک ہزار عابدوں کے جو دینی فقاحت اور فہم و بصیرت نہیں رکھتے شیطان کا انسانوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دلوں میں خواہشات کو اُبھارتا ہے برے عامال اچھے کر کے دکھاتا ہے اور پھر اللہ کی مغفرت کی امیدیں بھی دلاتا ہے عبادت گزار فقیح شیطان کے مقاصد اور علمی گمراہیوں کو سمجھتا اور ان کا حل جانتا ہے جبکہ ایک عبادت گزار شخص اپنی ذات میں منہمک اور ظاہری عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ شیطان کی چالوں کو نہیں سمجھتا اس وجہ سے قوی اندیشہ ہے کہ اجتماعی امور میں شیطان اسے استعمال کر لے یہ حدیث رہنمائی دیتی ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے ایسے سمجھدار دینی شعور رکھنے والے علماء ربانی کو اپنا رہنماء اور قائد چننا چاہیے جنہیں اللہ تعالی نے شریعت اور دین کا مکمل علم دینے کے ساتھ ذوق عبادت ادا کیا ہو وہ سیاسی اور سمادی علوم کے بارے میں گہری بصیرت رکھتے ہوں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں کہ معاشرے کے اندر دین دشمن اور انسان دشمن قوتیں کس قسم کی چالیں چل رہی ہیں اور کن ذرائع وسائل اور طریقوں کے ساتھ انسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایسے سمجھدار علماء کی اتباہ سے ہی کامیابی ہوتی ہے آج شیطان کے زیر اثر طبقات کا اقتدار پر قبضہ ہے وہ دین اور اہل حق کے خلاف سادشوں کا ایک منظم جال بچھائے ہوئے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے سمجھدار علماء ربانی کی اتباہ کی جائے جو شیطانی قوتوں کے خلاف مزاہمتی شعور رکھتے ہوں سیکشن سحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان عنوان حضرت ابو سعید سعد ابن مالک بن سنان خدری انساری رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت ابو سعید سعد ابن مالک بن سنان خدری انساری کام عمر صحابہ میں سے ہیں آپ کا خاندان بیعت عقبہ کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا آپ نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھیں کھولی اور دینی ماحول میں تربیت پائی بڑے ہوئے تو علوم نبوت کا گھر مدینہ منورہ علمی اخلاقی اور سیاسی مرکز میں ڈھل چکا تھا اس پرنور فضاء میں نشف و نماء پائی اور ظاہر و باطن سے تعلیمات نبویہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احتم شریک ہونے کے لئے آئے تو اس وقت آپ کی عمر تیرہ سال تھی اس وجہ سے اجازت نہ ملی آپ کے والد احت میں شہید ہوئے آپ نے بے سر و سامانی میں بڑے سبر و استقامت کے ساتھ ذاتی گھریلو اور قومی و ملی زندگی کے عمور اور سب غزوات میں پرجوش اور مکمل شرکت کی غزوہ خندق میں پندرہ سال کے تھے خوب بہادری سے اس میں شریک رہے حدیبیہ خیبر فتح مکہ تبوک وغیرہ میں قومی و ملی خدمات سر انجام دی حضرت ابو سعید خدری نے انسار مدینہ کے علمی حلقوں سے قرآن سیکھا آپ اپنے اہد کے سب سے بڑے فقیح تھے حدیث اور فقہ رسول اللہ اور صحابہ اکرام سے سیکھی خلفاء راشدین اور حضرت زید ابن ثابت سے اہدیث روایت کی آپ کو کسرس سے اہدیث یاد تھی ان کی مرویات کی تعداد گیارہ سو ستر ہے آپ سے بے شمار صحابہ اور ممتاز تابعین نے علم حدیث حاصل کیا آپ کا حلقہ درس ہر وقت آدمیوں سے بھرا رہتا اگر کوئی سوال کرنا چاہتا تو بہت دیر سے موقع ملتا اوقات درس کے علاوہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتا تو اس کو بھی جواب دیتے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور غلام اکرمہ کو بھیجا کہ ابو سعید خدری سے حدیث سن کر آؤ اس وقت وہ باغ میں تھے آپ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھے اور حدیث بیان کی روایت حدیث کے ساتھ سما کی نویت بھی بیان فرما دیتے کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے یہ حدیث سنی حق گوئی میں سب سے اچھے کردار کے حامل تھے کچھ باتوں کے حوالے سے سفر کر کے حضرت معاویہ کے پاس گئے اور معاشرے میں موجود خرابیاں گوش گزار کی سادگی اور بے تکلفی طبیعت سانیہ تھی متحمل مزاج بردبار تھے عمر بالمعروف کے ولولے کا یہ حال تھا کہ امیر مروان حضرت ابو حریرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جنازہ سامنے سے گزرا وہ کھڑے نہ ہوئے تو حضرت ابو سعید نے کہا اے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے اٹھا کرتے تھے آپ بھی اٹھئے وہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اہد نبوت کے بعد مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے دور فاروقی اور عثمانی میں منصب افتاہ پر فائز رہے حضرت علی کے زمانے میں جنگ نہروان میں پرجوش حصہ لیا مدینہ میں سکونت پذیر رہے چوہتر ہجری میں جمعہ کے دن وفات ہوئی اور جنت الوقی میں دفن ہوئے اس وقت آپ کی عمر بقول امام زہبی چھاسی سال تھی سیکشن شزرات عنوان یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے تحریر محمد عباس شاد مدیر دس مارچ اٹھارہ سو بہتر اسوی مولانا عبیداللہ سندھی کا یوم پیدائش ہے مولانا سندھی ہمارے اس خطے کے فکری سفر میں ایک اہم سنگمیل ہے آپ چوبیس سالہ جلہ وطنی سے سات مارچ انیس سو انتالیس کو ہندوستان واپس آ کر تا دم آخر بائیس اگست انیس سو چوالیس اسوی تک امام شاہولی اللہ دہلوی کی حکمت اور ان کے اجتماعی انقلابی افکار کی اشاعت میں ہمتن مصروف رہے ہندوستان واپس لوٹنے کے بعد مولانا سندھی نے حالات کو نئے تقاضوں کے تناظر میں دیکھا اور مسلمانوں کے سیاسی زوال کو ایک حقیقت جانتے ہوئے یہاں کے طبقوں کو عقل و شعور اور سائنسی نقطہ نظر سے سوچنے کی دعوت دی ہر سال ان کے یوم پیدائش پر ان کے عقیدت مند ان کی قربانیوں کو یاد کر کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کچھ سالوں سے سوشل میڈیا اہم آدمی کے معافظ زمیر کے اظہار کا ایک ازاد عوامی پلیٹ فارم بن چکا ہے اب میڈیا پر تاریخ کے صرف ریاستی بیانیے پر ایک مخصوص طبقے کا اسرار ممکن نہیں رہا ارباب اقتدار نے تاریخ کے باب میں تحریک ازادی کے حقیقی زعامہ سے اپنے نساب اور تاریخ مرتب کرنے میں جو بے اعتنائی برتی تھی آج کا نوجوان اپنے اُبھرتے ہوئے قومی شعور کے سبب اس کا اضالہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ اس سال دس مارچ کو مولانا عبیداللہ سندھی کو ہندوستان اور پاکستان میں شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا ان کے افکار و خدمات پر اقتباسات ویڈیو آوڈیو مقالے کالم اور تحریر شائع کی گئی جیسے جیسے تاریخ کے چہرے سے گرد صاف ہو رہی ہے وقت کا دھارہ مولانا سندھی کے متعلق موررخ کے کہے کو سچ ثابت کرنے کے لیے بیتاب نظر آتا ہے ایک محقق اور موررخ نے بہت پہلے انیس سو چوالیس عیسوی میں لکھا تھا آج نہیں تو کل زمانے کے تقاضے مجبور کر دیں گے کہ ہم ادھر کو چلیں جس طرف کی راہ مولانا مرہوم ہمیں دکھا گئے تھے آج مولانا عبیداللہ سندھی کے افکار بڑی تیزی سے متجسس ذہنوں میں اپنی جگہ بنا رہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے مقدمے کو آج کے تقاضوں کے عین مطابق عقل مند طبقے کے سامنے پیش کر کے اس کو ان کی زبان میں مخاطب کیا ہے ان کا گہرہ غور و فکر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ امام شاہ ولیاللہ دہلوی کی حکمت انسانیت کے طبعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دور حاضر کے مسائل کو حل کرتی ہے لہٰذا اسے اسلام کی درجمانی کا پورا حق حاصل ہے انہوں نے دنیا میں رائج دونوں نظاموں یعنی سرمایہ داری اور سوشلزم کے برے اور محلک اثرات و نتائج کا تریاق امام شاہ ولیاللہ دہلوی کے فکر میں ہی پایا تھا چنانچہ وہ انہی کے فکر سے سرمایہ داری اور لا مذہبیت کا رد کرتے ہوئے نظام عدل اور دین کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں اس پر ان کا ایسا یقین راسخ تھا کہ وہ دنیا کی بین الاقوامی لیڈرشپ کے ساتھ ان موضوعات پر پر اعتماد لہجے میں بات کرتے تھے اور مروب ہونے کی بجائے انہیں متاثر کرتے تھے ان کے بارے میں یہ حقیقت بالکل آیاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ وہ روس سے نہ صرف اپنا ایمان سلامت لے آنے میں کامیاب ہوئے بلکہ جن روسی رہنماؤں سے عرصے تک مقارمات ہوتے رہے ان کو بھی اسلام کی برطری کے ایک حد تک قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے موجودہ نوجوان نسل کو تاریخ کے ان حقیقی کرداروں سے کماحقو متعارف کروانے کے لیے ہمارے محقق معرقین کو اس خطے کی تاریخ کھنگال کر اسے صحیح خطوط پر مرتب کرنا چاہیے کیونکہ مولانا سندھی کا زمانہ ان کی اور ان کے رفقہ کی جد و جہد کی تمام سامراج مخالف سرگرمیوں کے تذکرے کا متحمل نہیں تھا پھر بھی ان کی جد و جہد کے بہت بڑے حصے کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے اور مزید براں معاصر معرقین کے اشاروں کنائیوں کے تذکروں سے آج ایک مفصل تاریخ مرتب کر کے قومی جد و جہد آزادی کی تاریخ کی خلا کو پر کیا جا سکتا ہے مولانا عبیداللہ سندھی کی طرف متوجہ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطے کی درست قومی تاریخ سے واقف ہو اور مولانا کے کردار کو قومی جد و جہد آزادی کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں مولانا کی جد و جہد مربوط اور منظم تھی ان کے سارے کارنامے اپنی جماعت کے نظام سے مربوط تھے وہ اپنی جماعت کے قائد اور مربی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے حکم سے قابل گئے تھے ان کی بین الاقوامی سرگرمیاں اپنے جماعت نظام سے منسلک رہیں وہ ہندوستان سے باہر جہاں بھی گئے اپنے آپ کو اپنی جماعت کے فرد کے طور پر متعارف کرواتے رہے اور اپنی کامیابیوں کو بھی جماعت ہی کی مرہون منت قرار دیتے رہے ان کا فکر اجتماعیت کا دعی ہے وہ انتشار کو قومی اور جماعتی وجود کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہیں اب ہمارے ارباب فکر و دانش کو مولانا سندھی کے سجائے ہوئے راستے کی طرف بڑی سنجیدگی سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کو موجودہ فکری اور نظریاتی بہران سے نکالا جا سکیں اب ہم مزید قومی ذہن کے انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے مولانا سندھی بلا کسی امتیاز کے آج کے نوجوان کے آئیڈیل ہیں کیونکہ وہ ہمارے ہاں موجودہ فرقہ ورانہ دائروں سے بلند ہو کر خالص اجتماعی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں ان کی یہی وسط نظری اور روادارہ نہ سوچ نوجوانوں کو پسند ہے مولانا سندھی نے مسلمانوں کے زوال کی وجہ نا اہل حکمران طبقوں کو قرار دیتے ہوئے اہلیت کی حامل نوجوان اجتماعیت قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی چنانچہ وسائل کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود مولانا کی قومی جد و جہد میں استقامت، عظم، حوصلہ اور امید ہماری نئی نسل کے لیے قابل تقلید ہے جہاں ان کا فکر ہمیں مادہ پرستی، جمعود، الہاد اور سرمایہ پرستی سے بچاتا ہے تو ان کا کردار و عمل ہمارے اندر عظم، حوصلہ، امید اور نئے ولولوں کو جنم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے فکر سے ہمارے لیے ایک نئی سہر پلو کر دے آمین سیکشن افکار شاہ ولیلہ دہلوی رحمت اللہ علیہ انوان ارتفاق دوم، معاشی معاملات مترجم مفتی عبدالخالق ازاد رائے پوری معاشی معاملات کی حقیقت اور تعریف امام شاہ ولیلہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالگہ میں فرماتے ہیں معاشی معاملات کی فنی نویت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ جس میں ارتفاق دوم کی سطح پر پیدائش دولت سے متعلق پیشوں پیدا شدہ دولت کے بہمی تبادلوں اور تقسیم شدہ دولت سے متعلق تعاون بہمی پر مبنی معاملات کے نظام کو قائم کرنے سے بحث کی جاتی ہے اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انسانوں کو بہت سی ضرورتیں اور احتیاجات درپیش ہوتی ہیں اور انسان کا یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ ان حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی امدگی، مہارت اور صلاحیت سے اشیاء اور اجناس پیدا کی جائیں نیز یہ کہ حب جمال کے تقاضے سے ان اشیاء کے استعمال سے آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور لذت بھی حاصل ہو ہر انسان کے لیے اپنی تمام حاجات کو ایسے امدہ انداز میں اکیلے پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے چنانچہ باہمی تعاون کے ساتھ ان اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے یوں لوگوں کے درمیان وجود میں آنے والے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تبادل اشیاء کی ضرورت ایسی صورت میں بعض لوگ رضائی اجناس اپنی ضرورت سے زائد تیار کر لیتے ہیں جبکہ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا بعض لوگوں کے پاس کونہ کھوڑ کر یا دیگر ذرائع سے پانی اپنی ضرورت سے زائد ہوتا ہے لیکن ان کے پاس کھانے کی اشیاء نہیں ہوتی ایسی صورت میں ہر ایک دوسرے سے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے سوائے باہمی تبادلے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اس طرح لوگوں کو اپنی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تبادل اشیاء کی ضرورت پیش آئی پیشوں کا وجود میں آنا بہتر اور امدہ اشیاء کے حصول کی ضرورت کے سبب لوگوں نے آپس میں یہ بھی تیع کر لیا کہ ہر آدمی کسی ایک انسانی حاجت کو پورا کرنے والی اشیاء کی تیاری پر پوری توجہ دے تاکہ اس میں مہارت حاصل ہو اور اس سے متعلق تمام آلات اور ذرائع کو استعمال کرنے کی خوب کوشش کریں پھر اس پیشے سے حاصل ہونے والی فازل آمدنی کے تبادلے سے اپنی دیگر ضروریات اور حاجات کو پورا کریں یہ بات ان کے ہاں ایک تسلیم شدہ طریقہ کار کے مطابق مان لی گئی ہے تبادل اشیاء کے لیے ذر کی ضرورت جب بہت سے لوگ اپنی ضرورت کے تحت کسی ایک چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ دوسرے آدمی کے پاس موجود چیز کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایسی حالت میں انہیں اپنی مطلوبہ چیز رکھنے والا کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ملتا ایسی صورت میں انہیں اپنی مطلوبہ چیز کو پہلے سے تیار کرنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا اس طرح لوگوں کو اس پر متفق ہونا پڑا کہ تبادل اشیاء کے لیے ایسے مادنی جواہر کو اور یہ کہ ان کے ذریعے سے آپس میں معاملہ کرنا لوگوں کے نزدیک تسلیم شدہ عمر ہو ذر کے طور پر سونے اور چاندی کا تعین تمام مادنی جواہر میں سونا اور چاندی کو ذر کے طور پر استعمال کرنا زیادہ مناسب سمجھا گیا اس لیے کہ یہ دونوں ہجم میں چھوٹے اور اپنے اجزاء میں ایک دوسرے کے ہم مثل ہوتے ہیں نیز ان کا استعمال انسانی بدن کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اس لیے بھی کہ انہیں استعمال کر کے لوگ زیب و زنت اختیار کرتے ہیں اس طرح تبادل اشیاء کے لیے سونا اور چاندی تبیہ ذر اور نکت کی حصیت اختیار کر گئے جبکہ دیگر چیزیں اسطلاحی ذر کی حصیت رکھتی ہیں معاشیات کے بنیادی شعبے حصول معاش کے بنیادی شعبے درج زیل ہیں ایک ذرات کاشت کاری کرنا جانور چرانا جنگلات اور دریاؤں سے قدرتی اشیاء مادنیات نبتات کا حصول اور حیوانات کا شکار کرنا دو سنت سنتی پیشوں میں فرنیچر سازی لوہے کی اشیاء تیار کرنا کپڑا بننا وغیرہ ایسے تمام کام جن سے قدرتی اور مادی اشیاء میں ایسی افادیت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جس سے مطلوبہ ضرورت پوری ہوتی ہو تین تجارت پھر زراعت اور سنت سے پیدا ہونے والی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے تجارت کا بھی ایک مستقل شعبہ وجود میں آیا چار انتظامیہ ریاستی نظم و نسق اور عوامی مسلحتوں کا نظام چلانے اور معاشی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کی صورت میں ایک شعبہ وجود میں آیا پانچ شعبہ جاتی تربیت پھر لوگوں کی اختیار کردہ پیشوں میں پیشہ ورانہ مہارتوں کو پوری توجہ سے سکھانے اور تربیت دینے کا شعبہ وجود میں آیا یاد رہے جب بھی انسانیہ ترقی کرتی ہے اور لذتوں اور اسائشوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر انہیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ گہرائی اور نفاست میں چلی جاتی ہے تو ان شعبوں کے بہت سے مزید زیلی شعبے اور پیشے وجود میں آ جاتے ہیں معاشی شعبوں کو اختیار کرنے کی وجوہات کسی آدمی کی کسی خاص پیشے سے وابستگی کی درجہ زیل دو وجوہات میں سے کوئی ایک ہوتی ہے ایک جسمانی اور ذہنی قوتوں کی مناسبت چنانچہ جو آدمی بہادر اور دلیر ہوتا ہے وہ جنگی خدمات کے شعبے سے وابستہ ہونا مناسب سمجھتا ہے جو آدمی ذہین اور قوی حافظہ رکھتا ہے اسے مالیاتی حساب کتاب کے شعبے سے وابستگی مناسب لگتی ہے جو آدمی جسمانی طور پر اپنے ہاتھ پاؤں مضبوط رکھتا ہے اسے بھاری بوجھ اٹھانے اور مشکت کے کام کرنے کے پیشے سے مناسبت ہوتی ہے دو گرد و پیش میں موجود اتفاقات کا ہونا چنانچہ لوہار کا بیٹا اور اس کے پڑوسی کو لوہے کی سنت سے وابستہ ہونا آسان ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے آسانی سے مجسر نہیں ہوتا ساحل سمندر پر رہنے والے آدمی کو مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا جبکہ کسی دوسرے کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا بعض لوگوں کو بسا اوقات اچھے شعبوں کے دروازے بند ملتے ہیں تو وہ مملکت کو نقصان پہنچانے والے کاموں کا رخ کر لیتے ہیں مثلاً چوری کرنا جوہ کھیلنا نکب ذنی لگانا وغیرہ تبادل اشیاء کی اقسام تبادل اشیاء کی جرج زیل اقسام ہیں ایک بے کسی چیز کا دوسری چیز سے براہ راست وادلہ بے ہے دو اجارہ کوئی چیز کسی دوسرے آدمی کو پیسے کے بدلے میں نفع اٹھانے کے لیے دی جائے یہ اجارہ یعنی اس چیز کا قرائے پر دینا ہے تین اور چار ہبا اور آریت کسی مملکت کا نظم و نسک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں بسنے والے انسانوں کے درمیان باہمی محبت اور الفت پیدا نہ ہو بساوقات یہ محبت اور الفت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ضرورت مند کو کسی عوض اور بدلے کے بغیر کوئی چیز ہمیشہ کے استعمال کے لیے دی جائے یا ایک مخصوص وقت تک استعمال کرنے کے لیے دی جائے اس طرح دو شعبے ہبا یعنی توفے کے طور پر دینا اور آریت یعنی کسی چیز کو عرضی استعمال کے لیے دینا موجود میں آئے پانچ صدقہ و خیرات کسی مملکت کا انتظام تب ہی مکمل ہوتا ہے جب وہاں فقراء اور مساکین کی خبر گیری کی جائے اس طرح صدقے کا شعبہ وجود میں آیا ہے تعاون باہمی کے شعبے بہت سے اسباب کی وجہ سے سوسائٹی میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض غیر مستقل مزاج اور بے وقوف تو بعض معیشت میں مستقل مزاج اور اکل مند بعض فقیر تو بعض مالدار بعض حقیر کاموں سے نفرت کرنے والے تو بعض انہیں اختیار کرنے والے بعض اپنی ضروریات اور حاجات کے دباؤ کا شکار اور بعض ضروریات اور حاجات سے فارغ ہوتے ہیں ایسی صورت میں ہر ایک کی معیشت دوسرے کے تعاون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی پھر تعاون باہمی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے اور اس کی شرائط اور اس پر عمل درامت کے طریقے کار کو تیہ کر لیا جائے اس طرح مزارت مزاربت اجارہ شرکت وقالت وغیرہ کے شعبے وجود میں آئے پھر کچھ مالی ضرورتوں کی وجہ سے مداجنہ یعنی ایک دوسرے سے کرز لینے ودیت یعنی امانتیں رکھوانے اور سنبھلنے کے شعبے وجود میں آئے پھر امانتوں میں خیانت اور کرز واپسی سے انکار اور ٹال مٹول جیسے امور پیش آئے تو پھر ان شعبوں میں لوگوں کو گواہ بنانے دستویزات تحریر کرنے رہن رکھنے کفالہ یعنی کفیل مقرر کرنے اور حوالہ یعنی زامن بنانے جیسے شعبوں کی ضرورت پیش آئی جیسے جیسے انسانی معاشرے ترقی کرتے جاتے ہیں ایسے ہی تعاون بہمی کے مزید شعبے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں انسانوں میں سے کوئی قوم ایسی نہیں جو ان مذکورہ بالا معاشی معاملات کو سر انجام نہ دے رہی ہو اور ان معاملات میں عدل اور ظلم کے درمیان فرق و امتیاز نہ جانتی ہو گوئے یہ تمام امور انسانوں میں متفقہ ہیں سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات انوان دور عالمگیری میں ایک بحروپیے کی ایمانداری تحریر مفتی عبدالقدیر چشتیاں ہندوستان میں سلطان اورنگزیب عالمگیر کا دور تاریخ ہند کا سنہری دور کہلاتا ہے چونکہ سلطان خود مغلیہ عادلانہ دور کی اجتماعیت کے نتیجے میں بڑا خدا ترس عادل امانتدار اور ریایہ پرور تھا اس کے نظام عدل کا اثر یہ تھا کہ اس کی کابینہ انتظامیہ کے ساتھ عام افراد ریایہ بھی آلہ اصاف سے مزجن نظر آتے ہیں چنانچہ اس کے دور کے کندن نامی بحروپیے کا مشہور واقعہ ہمارے لیے ایک سبق آموز مثال ہے کندن نے عالمگیر سے اپنے بحروپیے پن کے فن کے عوض پانچ سو روپے کے انعام کا مطالبہ کیا عالمگیر نے فرمایا اگر اس فن پر کوئی کارکردگی دکھلاو گے تو انعام دوں گا مفت میں کیسے انعام دے دوں کندن نے کہا آپ اگر میری شناخت نہ کر سکو تو پھر کیا میں انعام کا مستحق ہوں عالمگیر نے قبول کیا حوادث زمانہ کے پیش نظر سلطان عالمگیر کو ایک سال کے بعد تہلی سے جنوبی ہند کی طرف مرہٹوں کی ایک بغاوت کے خلاف مہم جوئی کرنا پڑی وہاں باغیوں نے قلعہ بند ہو کر سخت مقابلہ کیا عالمگیر پریشان تھا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں ایک گوشہ نشین بزرگ ہیں عالمگیر ان کے پاس فوراں دعا کے لیے آیا اس نے کہا آپ پرسوں بعد نماز زہر حملہ کریں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا واقعہ تن اس ہدایت کے مطابق حملے میں اسے کامیابی ملی اور دشمنوں کو شکست ہوئی تو عالمگیر نے خوش ہو کر بہت سے دینار قطعاتِ ارازی اور سات نسلوں تک مراعات جیسے خطیر انعامات دینا چاہے مگر اس نے اپنے فقیرانہ منصب کے خلاف ہونے کا عذر پیش کرتے ہوئے سب کچھ رد کر دیا اگلے روز جب سلطان عالمگیر دربار میں فروکش تھا تو یہی بزرگ پیش ہوئے تو سلطان بہت اکرام سے پیش آیا اور کہا میں خود حاضر ہو جاتا آپ نے تکلیف کیوں فرمائی مگر بزرگ نے اپنا فقیرانہ لباس ایک طرف رکھتے ہوئے کہا میں تو کندن بحروپیاں ہوں اپنا پانچ سو روپے انعام لینے آیا ہوں سلطان حیران ہوا کہ گوشہ نشینی میں جو میں نے بڑے بڑے انعام پیش کیے وہ کیوں آپ نے رد کر دیئے اس نے تاریخی جواب دیا کہ جن فقیروں اور بزرگوں کا روپ دھارہ تھا ان کی عزت مقصود تھی وہ سچے لوگ ہیں ہم جھوٹے لوگ ہیں میں یہ نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں ماخوز از تذکرہ غوثیہ از غوث علی شاہ پانی پتی اس واقعے سے ہمیں درج زیل اسباق ملتے ہیں ایک بحروب بھرنا بھی دیگر علوم و فنون کی طرح ایک فن ہے حکمران اس کی بھی سرپرستی کرتے تھے آج سیکیورٹی اور جاسوسی کے لیے اس پر تربیتی ادارے قائم ہیں دو کسی فن میں قابلیت پر انعام کا استحقاق صلاحیت اور آزمائش پر ہوتا ہے محض دعوے پر نہیں تین منافقانہ روئیوں اور اخلاق سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں کندن نے منافقت سے پرہیز کیا جب فقیرانہ روپ میں تھا تو اس روپ کی مکمل رعایت کی یہاں تک کہ خطیر انعامات رد کر دیے جب اس نے عارضی روپ اتار کر اپنے آپ کو واضح کر دیا تو خود کو انعام کا مستحق کرا دیا سیکشن ملکی معیشت عنوان جنگ کی معیشت تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی عام خیال یہ ہے کہ جنگی حالات معاشی تناو میں اضافہ کرتے ہیں اور معاشی زوال کا سبب بنتے ہیں اس حوالے سے یورپ کی مثال سامنے رکھی جاتی ہے جہاں اٹھارویں تا بیسویں صدی کے وسط تک کئی ہولناک جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں کے اختتام یعنی جنگ عظیم دوم کے بعد یورپ کی معیشت زوال کو چھو چکی تھی اور تعمیر نو کے لیے عالمی مدد کی طلبگار تھی لیکن جنگوں کا ایک اور پہلو رسد کا بھی ہے چنانچہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے جنگی ساز و سامان خوراک عدویات اور ذرائع ابلاغ کی رسد ایک کلیدی اہمیت رکھتی ہے اور جنگ ختم ہونے کے بعد اس لسٹ میں تعمیر نو اور تعلیم و تربیت بھی شامل کر لیں آج کی دنیا میں اسے وار اکانومی کہا جاتا ہے بیسویں صدی میں طلب اور رسد کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں متحارب مراکز نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے امریکہ سے قرض لیے اور بالاخر امریکہ کو اپنی طرف سے دیے گئے قرض کو واپس لینے کے لیے دونوں گروپس میں مسالحت کا کردار ادا کرنا پڑا اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کی معیشت پر فیصلہ کن کنٹرول حاصل کر لیا گیا یورپی ممالک نے گزشتہ نصف صدی میں مضبوط اداروں کی بنیاد پر دھیرے دھیرے امریکہ کی بالا دستی کو چیلنج پیش کیا ہے لیکن اب بھی وہ اپنی منزل یعنی مکمل معاشی خودمختاری سے دور ہیں کرزوں کی معیشت شکست اور غلامی تک لے جاتی ہے حالیہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے اس سے قطع نظر پاکستان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک ماہ بھی جنگ لڑ سکے کیونکہ دوست ممالک سے لیا گیا کرز اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور امریکہ کی اجازت کے بغیر آئی ایم ایف بھی کرز نہیں دے گا مزید جنگ لڑنے کے لیے کوئی مفت میں اسلحہ نہیں دے گا ویسے بھی اکثر اسلحہ دینے والے ممالک دیئے گئے اسلحے کے پھارت کے خلاف استعمال کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں اس لیے مزید اسلحہ بھی نہیں ملے گا 1965 میں بھی یہی ہوا تھا آخر میں ہمارے پاس نوٹ چھاپ کر پیداواری عمل جاری رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اور اس حوالے سے بھی ہمارے پاس گنجائش نہیں کیونکہ پہلی حکومتوں نے نوٹ چھاپ چھاپ کر پہلے ہی معیشت کا پیڑا غرق کر دیا ہے دوسری طرف پاکستان کے پاس سات ارب ڈالر اور بھارت کے پاس چار سو ارب ڈالر ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں اور پوری دنیا میں اس کی اہمیت ہے OIC کے اجلاس میں بانی رکن پاکستان کی مخالفت کے باوجود بھارت کو مدعو کیا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ متحدہ ارب امارات اور بھارت کے مابین ستاون ارب ڈالر کی تجارت ہے جبکہ پاکستان اس حوالے سے آٹھ ارب ڈالر پر ہے اس تناظر میں پاکستانی وزیر آزم کا امن پر زور دینا درست ہے کیونکہ جنگ کی توالت پاکستانی معیشت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے سیکشن عالمی منظر نامہ انوان دوہزار انیس کے بھارتی انتخابات اور عالمی سیاست تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی بھارت ایک بڑا ملک ہے اس کا کل رقبہ بتیس لاکھ ستاسی ہزار دو سو تریسٹھ مربع کلومیٹر ہے جس پر بسنے والے نفوس کی تعداد ایک ارب چھتیس کروڑ بیس لاکھ ستاون ہزار ہے گویا رقبہ اور آبادی کے اعتبار سے چین کے بعد یہ ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جغرافیائی محل وقوع اور سیاسی اہمیت کے باعث دنیا سیاست میں اسے ایک اہم ترین ملک سمجھا جاتا ہے دوہزار انیس کے انتخابات کا آغاز گیارہ اپریل سے ہوگا اور رائے دہندگی کا اظہار انیس مئی تک مکمل ہو جائے گا یہ عمل سات مراحل پر مشتمل ہوگا ووٹوں کی گنتی تئیس مئی کو شروع ہو کر اسی دن مکمل کر لی جائے گی بھارت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی علاقائی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ دو بڑی سیاسی پارٹیاں بھی کام کر رہی ہیں انڈین نیشنل کانگریس اور بھارتیا جنتہ پارٹی نرندر موڈی بی جے پی کی طرف سے ہندوستان کا وزیر آزم ہے دوہزار چودہ کے انتخابات کے نتیجے میں بھارتیا جنتہ پارٹی نے مرکز میں پانچ سو پینتالیس نشستوں میں سے دو سو بیاسی نشستیں حاصل کر کے واضح اکثریت کے ساتھ حکومت تشکیل دی تھی لیکن حالیہ ریاستی انتخابات کے نتائج پہلے سے بہت مختلف رجحان کی نشاندہی کر رہے ہیں بھارت کی پانچ ریاستوں میں دوہزار اٹھارہ کے دوران ریاستی اسیمبلیوں کے انتخابات میں وزیر آزم نرندر موڈی کی جماعت بھارتیا جنتہ پارٹی اپنے مضبوط قلوں مدہ پردیش، راجستان اور چھتیس گھر سے بہت بری طرح شکست سے دوچار ہوئی ہے اسے ایک بڑے اپ سیٹ کا سامنا ہے تین ریاستوں میں کانگرس جبکہ دو ریاستوں میں مقامی جماعتیں آگے ہیں پانچوں ریاستوں میں بی جے پی پری طرح سے پٹ چکی ہے مدہ پردیش کی اسیمبلی میں کانٹے دار مقابلہ ہوا دو سو تیس میں سے کانگرس نے ایک سو چودہ نشستیں حاصل کی جہاں اسے حکومت بنانے کے لیے دوسری جماعتوں کو ساتھ ملانا ہوگا چنانچہ کانگرس نے وہاں کی مقامی جماعت مایووتی کی بہوجند سماج پارٹی سے رابطہ بھی کر لیا ہے راجستان یہاں ایک سو ننانوے نشستوں کے لیے رن پڑا جن میں سے کانگرس ایک سو چار نشستیں لے اڑی نشستیں آ سکیں کانگرس یہاں کسی دوسری پارٹی کو ملائے بغیر حکومت بنا سکتی ہے چھتیس گڑ بی جے پی کا سب سے مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا یہاں نوے نشستوں کے لیے میدان سجا جن میں سے کانگرس نے انتر نشستیں لے کر سبقت حاصل کر لی جبکہ بی جے پی صرف گیارہ نشستیں برقرار رکھ سکی تلنگانہ یہاں کی مقامی جماعت تلنگانہ راشتریہ سمیتھی بی جے پی اور کانگرس کو انتخابی دوڑ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ایک سو ننانوے میں سے پچاسی نشستیں جیت کر ریاست کی اسیمبلی میں سبقت حاصل کر لی ہے کانگرس کے ہاتھ تئیس نشستیں آئیں اور آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین چھ نشستیں جیت کر کامیاب ہو گئی میزورم یہاں کی انتخابی نتائج کانگرس کے لیے دھچکہ ہیں کیونکہ یہاں کانگرس کی حکومت قائم تھی لیکن آج یہ میدان حیران کن طور پر مقامی جماعت میزورم نیشنل فرنٹ نے مار لیا جس نے چالیس میں سے پچیس نشستیں حاصل کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا کانگرس کو چھے اور بی جے پی کو صرف ایک نشست مل سکی سونیا گاندی اور راہول گاندی کی قیادت میں کانگرس گزشتہ تین انتخابی ادوار سے مسلسل شکست کا سامنا کر رہی ہے بھارت کی یہ پرانی پارٹی جو ملک کی نئی نسل کو متاثر کرنے میں ابھی تک ناکام دکھائی دیتی تھی حالیہ انتخابات نے تبدیلی کے رجحان کو ظاہر کیا ہے وہ پارٹی جو دس فیصد ووٹ حاصل کر کے آپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے بھی قابل نہ تھی آج اپنی پرانی سیاسی حیثیت بحال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ملکی اقدامات کے علاوہ بیرونی دنیا سے تعلقات بنانے میں موڈی سرکار کو بڑا کریڈٹ دیا جا رہا تھا امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات میں قربت پیدا کرنا اس کا سب سے بڑا قدم تھا ماضی کی تمام حکومتیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہی ہیں ان کا زیادہ تر جھکاؤ روس کی جانب تھا موڈی حکومت اپنے پیش رو سرکار کے برعکس امریکہ کے زیادہ قریب ہوئی ہے انڈیا امریکہ تعلقات کے نتیجے میں ہندوستان کے لیے ایک نیا منصوبہ بحر القاہل بالا دستی انڈیا بحر القاہل بالا دستی وضع کیا گیا ہے اسے عملی جامع پہنانے کے لیے ایک پالیسی مشرق دیکھ لک ایسٹ تشکیل دی گئی ہے جسے کامیاب بنانے کے لیے جاپان ویتنام اسرائیل اور آسٹریلیا کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے جس کا مقصد انڈیا کو چین سے دور رکھنا ہے تاکہ وہ سامراجی گٹ جوڑ کے توڑ شہنگھائی تعاون تنظیم کا موثر رکن نہ بن سکے لیکن ہندوستانی عوام نے موڈی سرکار کی اس پالیسی کو انتخابی نتائج کے ذریعے یک سر مسترد کر دیا ہے سرمایہ داری نظام دنیا میں شکست و ریخت کا شکار ہے جو نظام سرمایہ شکنی کی اساس پر قائم ہوگا دنیا کے ممالک اسی بین الاقوامی نظام کا حصہ بنیں گے وہی مستقبل میں کلیدی کردار کے حامل ہوں گے موڈی سرکار کے عہد میں ہندوستان دنیا میں ایسا نظریہ متعارف کروانے میں تہی داما دکھائی دیتا ہے جس کے بلبوتے پر اسے عالمی سطح کا کردار سونپا جا سکے ان کے نظریے کی یہی کلاشی اسے سامراجی حلکوں کی طرف دھکیل رہی ہے بھارت کا کسی ایسے جتھے سے جڑنا جو خود پسپائی کا شکار ہو وہ بھارت کی ترقی کا زامن نہیں ہو سکتا ترقی کے لیے ترقی آفتہ سماج جو جہدے مسلسل سے ارتقائی مراحل تیہ کر رہا ہو عوام میں قبولیت عامہ رکھتا ہو کے ساتھ وابستگی ضروری ہے بھارت کا ایشیا بحر القاہل میں عدم تشدد کے نظریے پر مبنی بین الاقوامی سوچ کے آئینہ دار ممالک سے کٹنا خود اس کی تباہی کا راستہ ہے امریکہ نے جن ملکوں کو بھارت کے پاؤں کی زنجیر بنانے کی پالیسی اپنائی ہے وہ خود معاشی مفادات کے لیے چینی معیشت کے اسیر ہو چکے ہیں بحر القاہل بالا دستی بحر القاہل جیسی وسیع و عریض اور امیق سوچ کے ساتھ ہی پروان چڑھ سکتی ہے اور اسی فکر کا اکاس نظریہ حاملین کو عوج سریعہ تک پہنچا سکتا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان اجتماعی معاہدات معاشروں کی تشکیل کی بنیاد ریپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور یکم مارچ دو ہزار انیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق ازاد رائے پوری مدزلہو نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں خطبہ جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جن میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام اور مسلحین نہ بھیجے ہو بحر القاہل سے لے کر بحر اقیانوس تک تمام محذب علاقوں اور مشہور خطوں میں لاکھوں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں یہودی ہوں یا عیسائی ہندو ہوں یا بودمت مسلمان ہوں یا دیگر اقوام ہر قوم میں انبیاء یا ان کے مسلحین نے اپنی اقوام سے ان کی ترقی اور فلاہ و بحبود کے کچھ معاہدات کیے اس لیے قرآن حکیم نے بھی ان مساقوں اور معاہدات کا تذکرہ کیا ہے انسانی معاشروں کی تشکیل کی بنیاد سیاسی معاشی اور عمرانی معاہدات ہوتے ہیں سب سے پہلا مساق تو خود اللہ پاک نے حضرت آدم کی پیدائش کے ساتھ ہی انسانیت سے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے یہ معاہدہ کیا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے پھر اسی بنیاد پر دنیا میں انبیاء سے اللہ تعالی نے مساق لیا اور انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کی نیابت اور خلافت کے ساتھ اپنی اپنی قوموں سے معاہدات اور مساق کیے ان معاہدات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہے اور جب ہم نے تمہارا وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ کرو گے اور نہ اپنوں کو اپنے وطن سے نکالو گے پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ اگرچہ براہ راست یہود و نصارہ سے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن انسانیت کو قتل سے بچانے کے لیے یہ معاہدے تمام انسانیت کے ساتھ ہیں اس معاہدے کی پہلی شک یہ تھی کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤگے انسانیت کا قتل عام نہیں کرو گے بالخصوص کسی قوم کے افراد آپس میں ایک دوسرے پر ایسی قتل و غارت گریب و سلط نہیں کریں گے جس سے انسانیت کا خون بہے کسی انسانی سوسائیٹی میں کوئی قوم خود اپنے ہی افراد کو قتل کرنے لگے تو وہ سوسائیٹی کی تشکیل میں کیا کردار ادا کرے گی؟ بلکہ یہ قتل انسانیت تشکیل شدہ معاشرے کو بھی تباہ و برباد کردے گا معاہدے کی دوسری شقیت ہی کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے بے وطن نہیں کرو گے یعنی نہ تو انسانوں کو قتل کیا جائے اور نہ ہی انہیں اپنے وطن سے بے وطن کر کے انہیں مہاجر بنایا جائے کسی کو اپنے ملک سے باہر کسی جنگل کسی سہرا اور بے یار و مددگار جگہ میں پہنچا دینا جہاں وہ مہاجر کیمپ لگا کر یہ دراصل ان کا سیاسی قتل ہے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ان دو باتوں کا مساق ہم نے تم سے لیا اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے لیا تم نے معاہدات کو مانا اور ان کا اقرار بھی کیا تمہارا ضمیر گواہ بنا کہ واقعی یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے کہ انسانیت کا قتل کیا جائے اور انسانی خون بہایا جائے یا انسانوں کو بے گھر کر کے انہیں مہاجر بنا دیا جائے لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ جرم ہے اور یہ کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کریں گے عنوان انسانی معاشرے میں فتنہ پھیلانا بڑا جرم حضرت آزاد رائپوری مددلہ نے مزید فرمایا قرآن حکیم جہاں نماز روزہ اور عبادات کرنے کا تذکرہ کرتا ہے وہاں ریاستوں اور قوموں کے سیاسی معاشی نظام کے لیے واضح اور دوٹوک حکم دیتا ہے جہاد اور قتال کا حکم بھی قرآن حکیم نے اسی حوالے سے بیان کیا ہے تمام انبیاء علیہ السلام حکماء اور تمام اقوام کے نظیر اور مسلحین نے ظالم اور تاغوتی قوتوں کے خلاف جنگ لڑی ان کی جنگ انسان دشمن جھوٹوں اور ظالموں کے خلاف تھی مسلمانوں سے بھی کہا گیا اللہ کے راستے میں قتال کرو لیس فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فتنہ پرور ہو انسانی سوسائیٹی میں ظلم پیدا کرے انسانی حقوق پامال کرے تاغوت اور سرکش ہے اس کے خلاف جنگ کرو قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے بھلائی اور انصاف کا سلوک کرو یعنی عقیدہ اور مذہب اگرچہ مختلف ہو لیکن اگر انہوں نے تمہارا خون نہیں بھایا اور نہیں تمہیں بے وطن کیا اور نہ مہاجر بنایا تو تم ان کے ساتھ دوستی لگا سکتے ہو ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور عدل و انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو البتہ وہ دشمن جس نے قتل انسانیت کا ارتکاب کیا ہو اور انسانوں کو مہاجر کیمپوں میں رہنے پر مجبور بھی کیا ہو اس کے لئے قرآن حکیم نے دو ٹوک حکم بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے یہ درست بات نہیں کہ جو ظالم ہو قوموں کو غلام بنائے منڈیوں پر قبضہ کرے انسانی حقوق توڑے اس کے ساتھ تم اپنے تعلقات استوار کرتے پھرو قرآن حکیم کی یہ دو واضح تعلیمات ہمارے سامنے ہیں ایک طرف تاغوت کفر اور انسان دشمن سامراجی تاغوتی قوتوں کے خلاف قتال اور جہاد کا حکم ہے مقابل مزاہمت اور جنگ کا حکم ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم ہے جو ایک جغرافیائی محل وقوع رکھنے والی قوم ہے اپنے ہی ہم نسل ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ نہ ان کا خون بہانا ہے نہ انہیں مہاجر بنانا ہے نہ ان کے حقوق پامال کرنے ہیں نہ انہیں گرفتار کرنا ہے گویا قرآن حکیم نے دو ٹوک حکم دے دیا کہ مظلوموں میں آپس میں اتفاق و اتحاد ہو اور سامراجی تاغوتی قوتوں کے مقابلے پر مزاہمت اور قتال ہو کیونکہ مظلوم اقوام کی آپس کی جنگ کسی طرح درست نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام حکماء اور ہر علاقے کے مسلحین کی تمام تعلیمات یہی دو بنیادی باتیں سکھاتی ہیں کہ پرامن مظلوم اور کمزوروں کے درمیان جنگی حکمت عملی اختیار کرنا تشدد پر اُبھارنا قتل و غارت گری کرنا ان کو جلاوطن کرنا ان کی تباہی و بربادی کے فیصلے کرنا انہیں قیدی بنانا اور پھر خودی فریدیہ دے کر انہیں چھوڑانا بڑے جرائم میں سے ہیں جنگ اور قتال استاغوتی طبقے سے ہو جس نے ان پر غلامی اور ظلم و جہالت مسلط کی انوان سامرادی ملکوں کا گناونا کردار حضرت آزاد رائپوری مددلہو نے مزید فرمایا آج ہمیں ان قرآنی تعلیمات کے تناظر میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے وہ برطانیہ اور امریکہ جنہوں نے اس خطے کی اقوام کو تقسیم کر کے کشمیر کا سلگتا ہوا مسئلہ پیدا کیا جنہوں نے گزشتہ ڈھائی سو سال میں قتل انسانیت کا ارتکاب کیا سترہ سو ستاون اسوی سے لے کر انیس سو سنتالیس اسوی تک اس خطے میں لاکھوں انسان قتل کیے جنہوں نے ان قوموں کو آپس میں لڑا کر وطن سے بے وطن کیا اس کوہِ ہمالیہ کے دامن میں بسنے والی قوموں میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انیس سو سنتالیس اسوی تک کبھی کوئی مہاجر نہیں بنا تھا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مہاجر بننے پر مجبور کیا آج اس خطے کے حکمران طبقے ان برطانویوں اور امریکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں غیر ملکی خواتین سے شادیاں کرتے ہیں وہاں کی نیشنیلٹی لیتے ہیں ان کی ایجنٹی اور آلائے کاری کرتے ہیں ان کے کہنے پر جنگیں چھیڑتے ہیں آج دنیا میں عالمی سطح پر برطانیہ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے موقع پر کشمیر کا سلکتا ہوا مسئلہ پیدا کرنے والا برطانیہ ہے کیا ہم نے اس کے خلاف کوئی آواز بلند کی ہے جہاد تو تاغوت کے خلاف ہوتا ہے وہ تمام نسلیں اور برادریاں جو پاکستان میں مسلمان ہیں وہی برادریاں اور نسلیں ہندوستان میں بستی ہیں نسلیں ایک خطہ ایک اس کے باوجود ایک دوسرے کو خون بہایا گیا پھر وہاں اور یہاں کے کشمیر میں مسلمانوں کے ذریعے مسلمان کا خون بہایا گیا جبکہ اس مسئلہ کشمیر کو پیدا کرنے والے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف مضاحمت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ ان دونوں ملکوں کے حکمران طبقے امریکہ اور برطانیہ جا کر اپنے فیصلے کراتے ہیں پھر انیس سو سنتالیس عیسوی سے لے کر اب تک دونوں ملکوں کے مقتدر طبقے اپنے مفادات کے لئے اس خطے کے انسانوں کی تباہی و بربادی کے فیصلے کرتے ہیں وہاں کے بیروکریٹ جرنیل اور سیاستدان بھی امریکی یاترہ کرتے ہیں یہاں کے بیروکریٹ حکمران اور جرنیل بھی امریکہ کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں اللہ نے جن ظالموں سے لڑنے کا حکم دیا ان سے لڑتے نہیں اور جن سے نہ لڑنے کا حکم دیا ان سے لڑتے ہیں ہندوستان و پاکستان دونوں ملکوں میں انسان غربت و افلاس اور بھوک سے بھی لک رہے ہیں وہاں بھی غربت کا مارا ہوا کسان احتجاج کرتا ہے اس کے تن پر کپڑا نہیں ہے یہاں کا کسان بھی محتاج ہے غربت کی فصل اگ رہی ہے بدمنی اور خوف ہے اپنے ملکوں کے نظام درست کرنے کی یہاں کے مختدر طبقوں میں اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے اور ایک دوسرے سے جنگ لڑنے کے بہانے ڈھوٹتے ہیں مذہب کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لو تمام انبیاء و مسلحین نے آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے اس بڑے دشمن کے خلاف جنگ لڑی جس نے قوموں کو تباہ و برباد کیا جو جھوٹا اور دغاباس تھا فیرون قارون اور حامان صفت تھا عنوان عقل و شعور سے کام لینا ضروری ہے حضرت آزاد رائپوری مدزلہو نے مزید فرمایا قرآن حکیم ہمیں آئینہ دکھاتا ہے کہ اپنے ہی تیہ کیے ہو معاہدے کو تم توڑتے ہو کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایلو سی پر جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوا اس کے باوجود تم دونوں اس معاہدے کو توڑتے ہو دونوں ملکوں کے مختدر طبقات یہ کام کرتے ہیں اس طرح کے کاموں سے انسانیت کا خون بہتا اور لوگ دربدر ہوتے ہیں یہ کسی مذہب میں جائز نہیں یہ سامراجی جنگ ہے اس کا فائدہ سرمایہ داری نظام کو ہوتا ہے اس خطے کے جتنے وسائل یہاں کے مختدر طبقے اپنی عیاشی کے لیے استعمال ملاتے ہیں یہی وسائل اگر اس دھرتی کے تمام انسانوں کے لیے ہوں تو یہ خطہ آج امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ طاقتور اور قوت والا بن جائے اگر یہ برے صغیر پاک کو ان کا خطہ ترقی کر جاتا تو امریکہ کو کون گھاس ڈالتا برطانیہ کی کیا حیثیت ہوتی اس لیے انہوں نے اپنے ظالمانہ تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اس خطے کے حصے بخرے کر کے اپنے مفادات حاصل کیے اب ان دونوں ممالک میں اگر جنگ ہو تو اسلحہ کس کا بھکے گا پاکستان نے اندوستان کا چھے عرب باون کروڑ تیس لاکھ کا جہاز مار گرایا ہے یہی چھے عرب اگر اندوستان اپنے ملک کے غریبوں پر خرچ کرتا تو کم از کم وہاں کے غریب عوام کا بھلا ہوتا اور یہ اسلحہ کشمیر میں ظلم کے لیے استعمال نہ ہوتا یاد رہے کہ وہ قتال جو کفر اور ظلم کے خلاف ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے اور جو کفر اور ظلم کے لیے ہوتا ہے وہی فتنہ فساد ہوتا ہے ان جھگڑوں میں بڑے فخر سے مذہب کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے وہاں ہندوتوہ کا ٹائٹل اور یہاں اسلام کا ٹائٹل لے کر رجت پسند مذہبی طبقے میدان میں اترتے ہیں ہندوستان میں ہندو فرقہ پرست ہندویزم کے نام پر اور پاکستان میں یہاں کے فرقہ پرست مذہبی طبقے فرقہ ورانہ مفادات کے مطابق تشریح کر کے غزوہ ہند کے نام پر لڑائی کی آگ بڑھکاتے ہیں مذہب جو امن کے لیے آیا تھا آج اسی مذہب کو سامراد دہشتگردی اور قتل و غارتگری پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے سوچنے کی بات ہے قرآن کہتا ہے کیا تم وقل و شعور سے کام نہیں لیتے سوچتے سمجھتے نہیں ہو قرآن حکیم ہمیں آئینہ دکھاتا ہے افسوس کہ مسلمان قرآن نہیں پڑھتا پڑھتا ہے تو اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق قرآن کا مطلب نکالتا ہے قرآن پڑھنے کا اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ ذہن و دماغ کو بالکل آزاد کر کے قرآن کی آیات پر غور و فکر اور تدبر کیا جائے کہ قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے اپنے آپ کو قرآن حکیم پر پیش کیا جائے نہ کہ اپنی سوچ اور فکر کو قرآن پر لگو کیا جائے اور پھر اس کے مطابق قرآن کی تعبیر کی جائے سچے اولیاء اللہ علماء ربانیین یہی اقل پیدا کرتے ہیں حقل و شعور کو بلند کرنے والا مسلمان ہوتا ہے دھوکہ کھانے والا جھوٹے اور ناہل لیڈروں کے پیچھے چلنے والا دنیا میں بھی ظلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان ابو الحسن حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ سید العارفین مولانا محمد صدیق برچنڈی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں نمائی مقام کے حامل بزرگ گزرے ہیں ان سے امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ نے بھی اخذ فیض کیا وہ خیر پر میرس کے قریب گوٹ دیوانی میں وقت کے معروف عالم دین سید عبدالقادر شاہ المعروف بھورل شاہ کے ہاں اٹھارہ سو اٹھاون میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اصری علوم کی تحصیل کے بعد سید العارفین حافظ محمد صدیق برچنڈی کی خدمت میں پہنچے خرقہ خلافت حاصل ہونے کے بعد عمروٹ شریف میں مستقل قیام فرما ہوئے اور سید العارفین کے وسال کے بعد خانقہ کی بنیاد رکھی عمروٹ شریف کے عوائل میں مولانا تاج محمود کو بہت آزمائش سے گزنا پڑا عوام دین اسلام سے دور اور لایانی رسومات کا شکار تھے عوام اور خواس کو جہالت کے ان اندھیروں سے نکالنے اور حریت و آزادی کی روح پھونکنے کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اس مقصد کے لیے انہوں نے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کو عمروٹ شریف آنے کی دعوت دی اور دینی اور قومی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دار العلوم قاسمیہ کے نام سے بہترین مدرسہ قائم فرمایا جو بعد میں قومی تحریک آزادی کے ایک سرگرم مرکز کے طور پر منظر عام پر آیا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ میں شوال تیرہ سو آٹھ ہجری بمطابق مئی اٹھارہ سو اکانوے سے سید العارفین کے دوسرے خلیفہ مولانا ابو الحسن تاج محمود صاحب کے پاس امروٹ زلہ سکھر میں چلا گیا انہوں نے اپنے مرشد کا وعدہ پورا کر دکھایا وہ میرے لیے بمنزلہ باپ تھے مولانا عبید اللہ سندھی امروٹ شریف میں تقریباً دس سال تک قیام پذیر رہے اس دوران حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ نے عوام اور خواس میں دینی شعور اجاگر کرنے کے لیے مرکز میں ایک لائبریری بھی قائم فرمائی جس سے حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے خوب استفادہ فرمایا امروٹ شریف کے اسی مرکز میں مولانا عبید اللہ سندھی نے دینی کتابوں اور رسائل کی اشاعت کے لیے ایک مطبع قیم فرمایا جس کا نام مامود المطابع رکھا اس مطبع سے مہنامہ ہدایت الاخوان شائع کرنا شروع کیا نیز چند کتابیں بھی شائع کروائی گئیں تاکہ عوام کو اس سے نفع ہو یہ وہ دور تھا جب ضرورت اس امر کی تھی کہ عوام میں قرآن فہمی کا شعور پیدا کیا جائے تاکہ اس سے براہراس رہنمائی لے کر انفرادی و اجتماعی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ قرآن حکیم کو عام فہم انداز میں پیش کیا جائے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضرت الامام شاولی اللہ دہلوی کے ترجمہ قرآن کی اصولوں پر ایک جانب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ قرآن حکیم کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو دوسری جانب حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ سندھی زبان میں ترجمہ کر کے اسے سندھی پڑھنے اور سمجھنے والے مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے آسان بنا دیتے ہیں قرآن حکیم کے سندھی ترجمہ میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے حضرت امروٹی کے ساتھ معاون کے طور پر کردار ادا کیا اس طرح ہمارے بزرگوں میں سے محمود نام کے دونوں بزرگوں یعنی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے معتمد خاص حضرت سید تاج محمود امروٹی نے تراجمہ قرآن کا حق ادا کیا مولانا عبید اللہ سندھی مولانا عبداللہ لغاری کے ہمرا حضرت مولانا امروٹی کے تعاون ہی سے انیس سو پندرہ میں قابل کی جانب روانہ ہوئے تھے تحریک ریشمی رمال میں حضرت امروٹی نے ہر ممکن جد و جہد فرمائی اس دوران اس مرکز کا مسلسل رابطہ دیوبند کے مرکز سے رہا آپ رحمت اللہ علیہ نے امروٹ اور اس کے گرد و نواہ میں ازادی کا شعور بیدار کرنے میں نمائی کام کیا انگریز حکومت کی سی آئی ڈی رپورٹ کے مطابق مولانا امروٹی سندھ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہیں یہ کراچی کے مولوی محمد صادق کھڑے والے کے دوست ہیں خیال ہے کہ انہوں نے مولوی عبیداللہ کو قابل فرار ہونے میں مدد کی تھی ان کے ہزاروں مرید ہیں جن میں زمیندار اور سرکاری افسران بھی شامل ہیں جنود ربانیہ یعنی خدائی فوج کی فیرست میں تاج محمود لیفٹینن جرنل ہیں کمیشنر کراچی نے تحریک ریشمی رمال میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی پاداش میں انہیں نظر بند کر دیا لیکن سماجی دباؤ کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کو پابند سلاسل نہ کر سکے وادی سندھ میں تحریک خلافت کے فروغ میں بھی مولانا تاج محمود نے برپور قیدار ادا کیا ہند کا شمار تحریک خلافت کے بانی عراقین میں ہوتا ہے انی سو بیس میں بمبئی کی مرکزی خلافت کمیٹی نے انہیں سندھ خلافت کمیٹی کا صدر نامزد کیا اس کے علاوہ وہ جمعیت علماء ہند کی سندھ شاخ کے صدر بھی تھے تحریک خلافت کے سلسلے میں ایک گروہ کی جانب سے ان کو بہت مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا جن کا مقصد تحریک خلافت کو ناجائز قرار دینا تھا لیکن مولانا امروٹی رحمت اللہ علیہ نے مولانا دین محمد وفائی اور دیگر کے تعاون سے استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور رائے آمنا ہموار کی تحریک خلافت کے مختلف اجلاسات میں شرکت کے لیے مولانا نے نہ صرف سندھ میں بلکہ سندھ سے باہر ناگپر، بمبئی، دیوبن، دہلی اور علی گڑھ کے اسفار بھی کیے تحریک خلافت کے ساتھ ساتھ تحریک عدم تعاون کے سلسلے میں بھی مولانا امروٹی رحمت اللہ علیہ پیش پیش رہے انگریزوں کے ساتھ ہر طرح کا عدم تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ مولانا نے اپنے دوراجات میں اس بات پر بھی زور دیا کہ انگریزوں کی جانب سے دیئے گئے تمام خطابات بھی سرکار کو واپس کر دیے جائیں مولانا امروٹی رحمت اللہ علیہ سندھ درتی میں تاریخ حجرت کے بھی روح روان تھے ہندوستان کو دار الحرب قرار دے کر دیگر لوگوں کے ساتھ خود بھی قابل کی جانب حجرت کے سلسلے میں پشاور تک گئے لیکن سیاسی حالات کی تبدیلی کے پیش نظر واپس آئے اور آپ نے حریت و آزادی کی فکر کی ترویج کو جاری رکھا سیاسی اور علمی کاموں کے ساتھ ساتھ مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس تصنیفی سلسلے کو بھی تا عمر جاری رکھا جس کا آغاز محمود المطابع سے کیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ سندھی زبان کے قادر القلام شاعر بھی تھے ان کی دیگر منظومات کے علاوہ پریت ناموں اور سورت یاسین کا منظوم سدھی ترجمہ عوام میں بہت مقبول ہے انگریزوں نے کسی شکیو القلب کے ہاتھوں مولانا رحمت اللہ علیہ کو زہر دے دیا تھا جس کے اثر سے ان کے جسم پر تکلیف دے پھنسیاں نکل آئی تھی اسی زہر کے اثر سے یہ حریت وطن کے عظیم رہنماء اور حضرت شیخ الہن کے قریبی ساتھی پانچ نومبر انیس سو انتیس کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے سیکشن منظوم کلام عنوان حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمان مددلہو کے لیے خراج تحسین نظم ڈاکٹر محمد اکرام رانا پروفیسر بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید الرحمان مددلہو سرپرس ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور مورخہ ستائیس جنوری دوہزار انیس کو بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان سے ریٹائر ہو گئے ہیں شعبہ اسلامیات کی طرف سے الودائی عشائیہ میں ڈاکٹر محمد اکرام رانا نے ان کی خدمات کے اطراف میں درجہ زیل منظوم خراج تحسین پیش کیا دوستو مفتی سعید نئے سفر پہ روانہ ہے دوستو مفتی سعید نئے سفر پہ روانہ ہے ان کے لیے دعائیں ہیں یہ علم کا دیوانہ ہے سالوں پہ سال گزر گئے ایک دانشگاہ میں سالوں پہ سال گزر گئے ایک دانشگاہ میں خراج ان کو پیش ان کا سب سے دوستانہ ہے ان کی مسکراہتوں کا تذکرہ کرتے چلیں ان کی مسکراہتوں کا تذکرہ کرتے چلیں مسکراہت گر نکال دی باقی پھر ویرانہ ہے ولی اللہی افکار کو پھر سے تازہ کر دیا ولی اللہی افکار کو پھر سے تازہ کر دیا یہ کنفرم ہو گیا دوام میں زمانہ ہے ان کی بزلہ سنجی سے لطف اندوز ہوتے رہے ان کی بزلہ سنجی سے لطف اندوز ہوتے رہے اخلاق و کردار میں سخاوت رہی یہ گانہ ہے سادگی ہمیشہ ان کی یاد ہم کو آئے گی سادگی ہمیشہ ان کی یاد ہم کو آئے گی گر قبول افتد ذہن شرف و نظرانہ ہے ہم سب مل کے آج کہنے الودا آئے ہیں ہم سب مل کے آج کہنے الودا آئے ہیں یہی ہے دستور اور یوں ہی سب نے جانا ہے علم کے موٹی چنوں چن کے انہیں بکھیر دو علم کے موٹی چنوں چن کے انہیں بکھیر دو یہی شراب کون ہے اسلاف کا ترانہ ہے اور پھول علم کے اگا کے ڈپارٹمنٹ سے جانا ہے پھول علم کے اگا کے ڈپارٹمنٹ سے جانا ہے یہ کنفرم ہو گیا دوام میں زمانہ ہے رانہ کا پیغام یہ سب کے لیے ہو دلنشین پھول علم کے اگا کے ڈپارٹمنٹ سے جانا ہے موسیقی موسیقی موسیقی